اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر آبیلزیں مرزا اور آپ کا پرگرام ہے ہمارے میمان ڈاکٹر آبیلزیں مرزا کے ساتھ ناظرین شیکس پر نے کہا تھا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اداکار ہیں اب اداکار کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جو شخص بھی جہاں بھی موجود ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ انجینئر ہے وہ ایکٹری کیوں نہ ہو اسٹاد ہے جو بھی وہ پرفارم کرتا ہے اپنی اپنی سطح پر وہ ایک اداکاری ہے اب نیچرل اداکاری اور ایک وہ اداکاری ہے جو لوگ پرفارم کرتے ہیں ناظرین ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈاکٹری تو کرتے ہیں وہ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اداکاری کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں جب میرا مریض جب مجھ سے سیٹسفائی ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں نے بڑی کامیاب اداکاری کی ہے ہمارے پاس اس پر ڈاکٹر کے شکل میں ڈاکٹر آف فوضی حمید موجود ہیں اور ایکچول ایک اداکار بھی موجود ہیں ہمارے پاس ناظرین وہ ہیں خالی شیخ صاحب اتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں یہ خالی شیخ صاحب ہم جب ان سے آپ کی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت محجوس ہوں گے پہلے ہم ڈاکٹر فوضی حمید سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فوضی حمید آپ ایمینے ہیں ہے رہے چکی ہیں تو مجھے دلہ بتائیے کہ یہ ایمینے آپ نے کس طرح سے یہ الیکشن لڑے ہو کیسے ہو سیٹ آئی آپ کے پاس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا پروگرام میں ایمینے شپ کا آپ نے بات کیے تو میں دوہزار اٹھارہ کا جو ٹنیور تھا اس میں میں ایمینے تھی اور ایمکیم کے پلیٹ فارم سے ایمینے بنی تھی کانٹسٹ میں نے نہیں کیا تھا خواتین کے لیے مقصود نشستے ہوتی ہیں اس پہ میری سیلیکشن ہوئی تھی اور احسن طریقے سے میں نے اپنا یہ جو ڈیوٹی تھی سر انجام دی اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے جو خیالات ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے کافی ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ایمکیم کو خیر بات کہا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے کافلے میں شامل ہو گئے آج میں وہاں سی سی کی ممبر ہوں اور جوائنٹ سیکٹری ہوں پارٹی کی ماشاءاللہ لیکن آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور سنائے کہ آپ ڈینٹیسٹ ہیں تو یہ آپ کو ڈینٹیسٹ کا شعبہ کیسے پسند آ گیا آپ کو ڈینٹیسٹی کہ لوگوں کے آپ ڈاکٹر کیا کرتی نہیں دیکھا کرتی نہیں لوگوں کے آپ ایسا ہے کہ ڈاکٹر بننے کا مجھے کبھی شوق نہیں رہا میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی اور ان کا حکم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور اگر ڈاکٹری کو پھر دیکھا جائے تو ڈینٹیسٹری مجھے بہت پسند تھی کہ مجھے صاف دانت اچھی سمائل ہمیشہ سے انسپائر کی ہے اور آپ یقین جانے جب ہم ڈاکٹر نہیں بھی تھے تو میں جب بھی کسی شخص کو دیکھتی تھی تو اس کے دانتوں کو میں ہمیشہ فوکس کرتی تھی اور دانتوں سے یاد رکھتی تھی چہرہ مجھے کبھی یاد نہیں ہوا لیکن آج بھی یہ ہے کہ لوگوں کی سمائل سے میں اس کو یاد رکھتی ہوں ماشاءاللہ لیکن دینٹیسٹری کی اور بہت اچھے طریقے سے آج بھی پریکٹس کر رہی ہوں جب ایمینے تھی تب بھی میں پریکٹس کر رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ والد صاحب کی خواہش تھی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز کو جب بھی وہ دیکھتے ہیں ملکہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور آپ پولٹس میں ہیں لیکن ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے اداکار بھی موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ہم سب اداکار ہیں خالد صاحب ہم سب چونکہ اداکاری کرنا ہے اپنے اپنے جگہوں پہ تو آپ اپنے آپ کو کس اداکار اپنے اداکاری کو کس مقام پہ پاتے ہیں لیکن میں سب سے پہلے تو آپ نے بہت خوبصورت انٹر لیا اور شیکسپیر کا عمدہ دیا اتفاق سے شیکسپیر نے جو ذکر کیا تھا وہ سیون اسٹیج کا کیا تھا کہ ہر انسان اپنے سات اسٹیج کو پورا کرتا ہے دنیا میں تو یہ بات اتفاق سے میں نے بہت ہی ٹینیج میں کہی تھی بعد میں میں نے شیکسپیر کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی بڑے ایک رائٹر کا کال ہے تو اتفاق ہے کہ میرے خیالات اس سے کہیں نہ کہیں اس سیج میں ملے گئے اسی طرح سے جیسے آپ کا سوال ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جو ہے جس طرح سے میں کس طرح سے آیا یہ کس طرح سے یعنی اسپائر ہوا یہ آپ کا سوال یہ ہے آپ نے اپنی جو اداکاری آپ کرتے ہیں اس کو آپ کیسے پاتے ہیں کہ دیکھیں ہر اداکار ہر انسان اداکاری کرتا ہے لیکن آپ اداکاری ہیں تو آپ اپنوں کو جدہ کیسے کرتے ہیں سپریٹ کیسے کرتے ہیں کہ نہیں میں اداکاری کر رہا ہوں اب میں نے کہا کہ نہیں آپ تو انسان ہیں آپ تو نارمل بی ایف کر رہے ہیں یہی اداکاری ہے آپ کی جی ڈاکٹر صاحب بہت خوبصہ سوال ہے آپ کا اصل میں نارمل ہی ہم جو ہیں جس بھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ہم وہی کریکٹر ادا کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں بزنسمن کا بیٹا بزنسمن ہوتا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن یہ ایک واحد فیلڈ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کی بہت سارے شیڈز کے اندر جو ہے نا پرفارم کرتے ہیں اور وہ شیڈز جو ہے غربت کا بھی ہے میں نے کریکٹر بہت سارے کی ہیں غریب کا بھی کی ہیں امیر کے بھی کی ہیں ڈاکٹر کے بھی کی ہیں تو اس میں ہمیں یہ ساتسفیکشن ملتی ہے کہ ہم اپنی ریال لائف میں اگر ہی سے ہی ہوتے تو ہم کیسے لگتے واہ واہ مدابع دا سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر جو حقیقت ہم نے جو ہے سمونی ہوتی ہے اور وہ ریالیٹی کے قریب تک ہوتا ہے اسی لئے ہمیں پذیرائی بھی ملتی ہے ویور سے اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ہمیں ہماری کرداروں سے یاد کرتے ہیں کرداروں سے یاد کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھا پرفارم کریں اگر آپ کو کوئی اپنی نام سے یاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کریکٹر نہیں نبھایا صرف اپنے آپ کو پیش کی بلکل ایسے ہی ہے آپ کا ہے کچھ یاد ایسا کوئی کریکٹر جو آپ بھی یاد رکھتا ہوں اور ہم نے بھی یاد رکھا ہوں بیسے تو بہت سارے کریکٹر ہیں کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی اکار پاپ لگ مجھے اتفاق سے وہ پی ٹی وی کا ایک پلے یاد آ گیا وہ ہم شوٹ کر رہے تھے تمام سارے آرٹسٹ سے فرید خان وغیرہ یہ سب تو اتفاق سے اس میں ہم فقیر بنے ہوئے تھے اور فقیروں کا جو وہ ایک روایتی ڈریس ہوتا ہے وہ ٹوپی جو ہے وہ کئی جو ہے رنگوں کی ہوتی ہے وہ ہم پین کے پرفارم کر رہے تھے اتفاق سے باہر کوئی ڈیمانسٹریشن کوئی ایسے کوئی سیاسی سا ہو گیا پی ٹی وی پہ اللہ سب بول دیا انہوں نے تو ہماری گاڑیاں سب باہر کھڑی مجھے اور ہم سب جب لے کے بھاگے اپنا اس گاڑی کو اندر آنے کے لیے لے لانے کے لیے تو وہ تصویریں جو ہیں وہاں صحافیوں نے خیج دی اور انہوں نے اس پر ایک کیپشن لگایا کہ جی بڑے بڑے سٹار دیکھیں بیکاری ہیں تو یہ ایک پچھ بیاد یادیں ہیں بیادیں تو بہت ساری ہیں ٹوپی صاحب اصل میں پھر وہ چالیس منٹ کم رہ جائیں گے آپ کے لیے اب ایک ریکویسٹ ہے کوئی ایسی آپ علاقاری کے کوئی بول ہوں جس میں آپ سمجھتے ہو جی تو فقیر کے فقیر کہتے ہیں یا کوئی ہے کوئی یادیں آپ کو ہاں یہ تاکہ ہماری ناظرین بھی کچھ یاد تازہ کرنے ہیں اپنی میں نے ایک پلے کیا تھا ویسا تمہیں میرا جو پیشن ہے وہ ڈیریشن ہی ہے میں اپنے آپ کو ایز این آرٹس کنسیڈر نہیں کرتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہے لوگوں نے پسند کیا تو میں کرتا ہوں ابھی بھی میں نے دو سال پہلے ای پلیس پہ بھی کیا تھا تو میں تو ڈیریشن کی زیادہ تر تقودہ کرتا ہوں کہ میں اچھی سے اچھی جو ہے پیش کچھ دوں اپنے پاکستان کے لیے دنیا کے لیے نام ہو ہمارا مجھے ایک پلے تھا جس میں خالد بن شاہین اور نصار قادری صاحب تھے اور اس میں مجھے وہ ایکسیڈنٹ میں وہ ہٹ کرتے ہیں اور میں اپاہج ہو جاتا ہوں تو اس طرح میں ان کو ایک اس طرح سے بول رہا ہوں تاکہ سننے والے بھی جو ہیں اس کا اثر نے جو کہ آج کھل کے حالات ہیں آپ پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹریفک کا نظام ہے صحیح اور میں نے ایک ڈرامے کا جملہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم کے مزاج کو پرکھنا ہو تو اس کے ٹریفک کو دیکھو تو ٹریفک سے پتا چلتا ہے کہ ہماری قوم کا مزاج کی پر تو وہ اس طرح سے تھا کہ تم جیسے کاری چلاتے ہیں تیکھتے بھی نہیں کہ کس کے گھر سے کس کا سایاہ اٹھ گئے شرم کرو یہ ایک جملہ میں نے بڑے اپنی کچھ تھوڑی سی یادوں کو واپس سمیٹھتے ہوئے بولا ہے پورا سکرپ میں نہیں بول پاؤں گا یہ تقریباً تیس سال پرانا ڈراما ہے اب ایک کوئی ریسنٹلی کوئی دائلہ کو یا آپ نے کی ڈائریکشن میں ہوا ہو کوئی ایسا ہاں پتا چل جائے کہ پہلے کتنے سلوتیں اور اب کتنا پچھ آپ کی ہائی ہو گئی دیکھیں ڈاکٹر سا میں ایک بہا بتاؤں میں نے کبھی بھی کسی کو کوپی نہیں کیا ایک تو بات یہ دوسری بات یہ کہ میں اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ سکرپٹ ہمارا کینویس ہے اس کینویس میں ہمیں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے چاہے وہ میں ڈائریکشن کر رہا ہوں یا ایکٹنگ کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سب ہو گیا ماملہ کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں اپنے ذہن میں ڈائریکٹر میں سے بولنے اور آپ کے سوالوں کی حد تک ڈائریکٹر ہوں یا ایکٹر ہوں لیکن اگر میرا ڈائریکٹر جو اس کو کور کر رہا ہے میں اس کے معاملے میں نہیں بولوں گا وہ کیا کر رہا ہے اس کی بی بی ہے تو میں یہاں پر زیر ہو جاتا ہوں ابھی میں ریسنٹ میں نے جو ہے وہ ایکسپریس کا ایک پلے کر رہا تھا اس میں بھی میں نے پرفارم کیا تو میں نے بلکل ایک جیسے کہتے ہیں نا مولود سا بچہ ہوتے ہیں بلکل بلکل مجھے فالو کرنا ہے ڈائریکٹر ہمارے ہوتا ہی ہے کہ لوگ تھوڑا سا کام سیکھنے کے بعد بہت زیادہ بولنے لگتے ہیں اور کچھ سمجھنے بھی لگتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹر سے زیادہ جانتے ہیں جبکہ ڈائریکٹر پورا سکرپ لے کے پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے یہ ہے وہ پوری نوک بلکل کر اس کی نیٹنگ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کریکٹر وہ اپنا پڑھتے بھی نہیں آج کل کے جو حالات ہیں اسکرپ بھی پورا نہیں پڑھتے اور ہوتا ہی ہے کہ جناب چار لائنیں ہوتی ہیں وہ چار بھی یاد نہیں کر کے آتے ہیں ہمارے زمانے میں اسکرپ پورا یاد ہوتا تھا ٹھیک اس طرح سے تو اور پھر آپ کا موڈ بھی ہوتا ہے آپ کی فیلنگز بھی اس میں آتی ہیں آپ ایک ایک لائن سے کیسے آپ کا ڈیلیور کریں گے کیا آپ کا ایکسپریشن ہوگا کیا ہوگا تو اس طرح کا ہے تو میں میں نے وہ جو پلے آپ کا سوال ہے میں نے کیا تھا ایکسپریس کا یہ اے پلس کا تھا اور اس کے ڈیریکٹر بہت اچھا ہے اور شریف آدمی میں نام لے سکتا ہوں ٹرام میں کا جی جی بالکل نکی اور بڑی کا ایک تئیسوں اپیسوڈ ہے سلنے والے جو ہیں وہ بھی دیکھیں تو میری لئے باعث عزت ہوگی جو آپ دیکھیں میرا لیڈن کریکٹر تھا اس میں اچھا میں ہمان آباب کے ساتھ جو ہے میں ان کا دیور بنا ہوا ان کو چیٹ کر رہا ہوں اور انڈ میں جا کے میں پوزیٹیف ہو جاتا ہوں اس میں پرفرمیس جو ہوئی تھی تو میں تھوڑا سا میں شیئر کروں گا اگر سے تو میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ہمبل نیس میرے میں زیادہ ہے میں اتنا اپنے بارے میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن یہ پروگرامی بولنے کا ہے اور اپنے بارے میں بولنے کا ہے تو خود ستائش زیادہ ہو جائے گی تو اس میں میں امونہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے گلیسرین نہیں لگاتا اچھا اگر آپ مجھے نیچرل آنسو آتے ہیں نیچرل تو میرے تین چار سین تھے اس میں رونے کے تو میں ڈیریکٹر سے کہتا تھا کہ مجھے صرف آپ کیو دے کے پانچ سیکنڈ رکیں گے جو اس میں میری وائف بنی ہوئی تھی وہ کہلنے کی خالد صاحب آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں یہ آنسو آپ نے کیوں بزایا کر رہا اچھا آپ کو پتا ہے جب سنگل کیمرے پر جب شوٹ ہوتا ہے تو آپ کو سولو بھی دینا ہوتا ہے ٹو شورٹ بھی اور ماسٹر شورٹ بھی تو پھر آپ کو کئی بار رونا پڑے گا اور اسی کنٹینٹی میں میں نے ایک بات گئی میں نے کہا میں پیسے لے رہا ہوں میں نے پیمنٹ مل رہی ہے میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں اور میں پورا اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے رہا ہوں کہ میں نے محنت کیا اور اس کے پیسے کا میں حق دار بھی ہوگی آپ نہ روئیں آپ پانی لگا لیں گلیسرن لگا لیں جو چاہے کریں اور آپ تو یاد بھی کر کے نہیں آتے آپ تو اتنا بھی نہیں انصاف کر رہے ہیں آپ اپنے کریکٹر سے کچھ یاد کر کے ہومورک کر کے آ جائیں ہمارے زمانے میں جو ہوتا تھا ہمیں تو ایک اسسٹنٹ ملتا تھا آج چار سے پانچ لوگ ساتھ چل رہے ہیں اب چار پانچ لوگ جائے وہ ایک آئرن میں نے تو ایک اے ڈی ہے تو ایک یہ ہے اور وہ ہے بھائی اب ہولی ورڈ کی فلم بنا رہے ہیں اتنا بجٹ کیوں بڑھا رہے ہیں آپ آپ اپنے لیمنٹ میں رہ کے کام کریں اچھا کام کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی تو خالی شیخ صاحب آپ سے گفتگوہ ہم جاری رکھیں گے ہماری ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاٹس اپ آپ نے پہلے آپ ایک جماعت میں تھی پہلے آپ اسی جماعت میں آگئی ہیں تو دیکھیں اسٹیپ تو انسان لیتے ہی ہے زندگی کی بہتری کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو آپ کی جو اس وقت کی جو بھی جماعت ہے جو بھی ہے تو اس میں آپ کا جو مقام ہے اس میں رہتے ہوئے آپ اپنا جو ویجن ہے وہ کس طرح تک پورا ہو سکتا ہے دیکھیں اور کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو پورا میں آپ کو کمپیریزن بتاتی ہوں ہم میں سے جو جس پارٹی میں میں ابھی ہوں بہت سے لوگ ایم کی ایم سے ہی آئے ہوئے ہیں بلکہ مستویٰ کمال صاحب کی اگر ہم بات کریں یعنی اس قائم خانی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ایم کی ایم سے ہی آئے ہوئے ہیں بہت سے چیزیں تھیں جس میں ہمیں اختلاف تھا اور اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے پارٹی کو چھوڑا اور ہم نے اپنی اکلک سے پارٹی بنا لی جیسے کہ ابھی میں پتہ نہیں ہاں سیاسی گفتگو کرنی ہے کہ نہیں آپ سالے گفتگو کرتے ہیں کوئی مسئل پرابلم نہیں ہے ابھی جو موجودہ ایم کی ایم ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا بانی سے جس نے ایم کی ایم بنائی اور اختلاف کرنے کے بعد اسی کی جو پتنگ ہے اس کا جو نشان ہے اسی کا جو فلائگ ہے اسی فلائگ کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں تو خدداری تو وہ کر رہے ہیں انہوں نے کرائے کے گھر پر قبضہ کر لیا ہم نے قبضہ نہیں کیا ہم نے اختلاف کیا اور اس کے بعد ہم نے الگ پارٹی بنا لی وہ اور بات ہے پارٹی چھوٹی ہے پارٹی بڑی ہے وہ ایک الگ بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایتھنک پولٹکس ہم نے ساری زندگی سیکھی ہے اور اس ایتھنک پولٹکس میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نفرت کے بیچ بوئیں اور نفرت کی فصل کاتے ہم یہی کرتے رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائٹ کیا پنجابی بلوچی پتھان مہاجر میں اور پاکستانی کوئی نہیں بنا آج تک ہم پاکستانی نہیں بنے ایک قوم ہی نہیں بن سکے اور جو یہ لڑائی have اور have nots کی ہے انہوں نے have nots جو ہم لوگ ہیں middle class lower middle class کو ہمیں انہوں نے زبان کی بنیاد پر ڈیوائٹ کیا انہوں نے ہمیں مسلک کی بنیاد پر ڈیوائٹ کیا اور خود ساری چیزوں کو انجوئی کرتے رہے ہیں مستویٰ کمال صاحب کا یہ ایک خاص سٹانس ہے وہ کہتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں number one number two ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنا ہے ہمیں صرف ایک قوم کے لیے کام نہیں کرنا کہ جی اگر ہم میں مہاجر ہوں تو میں مہاجروں کے لیے کام کروں مجھے سب کے لیے کام کرنا ہے کیونکہ پاکستان بناتا سب کے لیے اس میں نون مسلم بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی کام بناتا تو یہ چیز تھی اس کو لے کے ہم چلیں دوسرا یہ تھا کہ مستویٰ کمال صاحب کا ایک کیریکٹر ہے انہوں نے ایم کی ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور دو ہزار تیرہ کے الیکشنز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو میں بھی اس میں ہم بھی جو ہیں حصہ تھے ایم کی ایم کا اس وقت گھر گھر جاتے تھے اور مستویٰ کمال کی سرویسز ہم بیان کرتے تھے کہ دیکھئے مستویٰ کمال نے یہ کیا اور آپ ہمیں ووٹ دیجئے ایم کی ایم میں سے مستویٰ کمال کی جب سرویسز آپ نکال دیتے ہیں تو ان کے پاس کیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی یہ چیز ان کو بہت بری لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کے بعد مستویٰ کمال کی جو باتیں ہیں جو وہ یہ کہتے کہ ڈیموکرسی ہم کہتے ہیں ملک پر ڈیموکرسی ہونی شاہی ہے تو ڈیموکرسی کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ صرف ایم پی ایم ایم ایشپ حاصل کریں اور انجوائی کریں نہیں ڈیموکرسی کا مطلب ہے کہ آپ کا ایم پی ایم ایم ایشپ کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ کامپونٹ ہے that is لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کا ایک سٹرونگ ایم پاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ کے سڑکے بنیں گی جس کی بنیاد پہ آپ کے ہسپٹلز ٹھیک ہوں گے جس کی بنیاد پہ آپ کی گلی کے گٹر گلی کا کچھرہ اٹھے گا بہت اچھی گفتو گو رہی ہے مگر ہمارے صدق مجبوری ہے ہمیں بھی پیلٹ فرم تھوڑی دن کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے اور ہمیں وقوے پہ جانا ہے وقوے سے ناظرین ہم واپس آکے وہیں سے سلسلے گفتو کو شروع کریں گے ناظرین ہم وقوے سے واپس آ شکے ہیں اور سلسلے گفتو کو ہم وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے ڈاکٹر فوزی احمیت ہمیں کچھ بتا رہی تھے اپنے ویجن سے مطالب یہ جو ان کا ویجن ہے یہ پولٹیکس پولٹیکل پلٹفارم سے یہ اس کو بتا رہی تھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو زندگی کا ایک پلٹفارم ہے آپ نے سیاسی کے طور پر دے گا ایک آپ کا پرسنل زندگی کا پلٹفارم جو آپ کا گھر ہے اس میں بچے ہیں شوہر ہیں یہ سب آپ جو پلٹفارم اپنے چینج کر رہی تھیں آپ پہ آپ کا ڈینڈیز بھی تھا تو کیا گھر کی طرف سے کوئی مضائمہ دیا کوئی ایڈوائسیز آپ کے پاس نہیں آ رہی تھیں کہ آپ یہ کریں اور ایسا کریں اور یوں کریں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ہم کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میری جو کامیابی ہے اس کے پیچھے بھی میرے ہزبنڈ کا ہاتھ ہے انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈیسیزن لیں میں آپ کے پیچھے کھڑاوا ہوں اور یقین کیجئے پارٹی جوئن پولٹکس میں آنا ٹینٹسٹری کرنا جو کام میں نے کرنا چاہا میں نے کیا اور وہ کھڑے رہے اور ہاں میں نے ان سے مشورہ ضرور لیا ہر چیز میں میں ان سے مشورہ ضرور لیتی رہی اور انہوں نے مجھے بہت اچھے مشورے دیئے اور جس کی وجہ سے میں نے بہت کام کیا اور میں بہت خوش ہوں میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہوں کم ہے کیونکہ حمید نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور ایسے ہزبنٹ بہت کم ہوتے ہیں میں امکم میں تھی تو آپ کو یقین کریں کہ میں رات کو چار بجے بھی کال آ جاتی تھی کہ آپ آج جائیے نائن زیرو پہ مجھے آج تک انہوں نے نہیں روکا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کال آئیے آپ جائیے تو میں نے بلکل رات کو رات نہیں سمجھا دن کو دن نہیں سمجھا اور بلکل صاف نیتی سے کام کرتے رہے جس طرح سے میں ڈینٹسٹری میں کام کر رہی تھی میں نے سوچا کہ شادی ہوگی تو شاید ہزبنٹ کی طرف سے کوئی آئی گی کہ ریزرویشن کے آپ نہیں کریں تو جب میرا پہلا بیٹا ہوا اور اس کو آسطما تھا بائی برٹ اور ہم بہت پریشان ہوتے تھے کہ کیا کریں ڈاکٹر غفار بلو میرے بیٹے کے ڈاکٹر تھے اور ہم ان کو بہت تنگ کرتے تھے اس کے باوجود جب میں نے پولٹکس میں تھی حمید مجھے کہتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں دانیل کو آپ جائیے تو بہت بڑی بات ہے انہوں نے مجھے اس طرح سے لے کے چلے اور جب میں دیکھتی ہوں اپنی کامیابی کو تو اس میں جب دیکھتی ہوں کہ اس کے سر پہ سہرہ رکھنا چاہیے تو وہ سہرہ میرے ہزبن کے سر پہ ہی آتا ہے دیکھئے آپ بہت خوبصور بات کر رہی ہیں اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو شخصیات ہمارے سامنے جیسے موجود ہیں یا اس سے پہلے جو بھی شخصیات آتی ہیں ہم موٹیویشن جو ان کو کرتی ہے شخصیات اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں یعنی موٹیویٹر کے نام ضرور لیتے ہیں اور آج آپ کے موٹیویٹر کے نام حمید ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنی مہنے تو آج کے دور میں جو آپ کو اسلام کی تعلیم آپ کو معلوم ہے کہ بھی وہ یہ کہ وہ تو یہ کہتا ہے اسلام تو آپ کو مسابی و خوک ہیں آپ کے عورت کے بھی مرد کے بھی مگر ہمارا اپنا دل یہ کہتا ہے کہ عورت کو گھر سے بار نہیں نکالو ہم اپنے گھر میں رکھیں مگر ایسے جو اوپن مائنڈیٹ اور خوبصور دماغ کے لوگ موجود ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو بھی جہاں بھی ایسے قسم کے لوگ موجود ہیں کہیں بیٹا ہے کہیں باپ ہے کے شکل میں کہیں ماں کی شکل میں بیٹی کو دیا جا رہا ہے بیٹے کو جو ہے ٹائم دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں جو جس کی صلاحیت ہیں ہمیں اس کو موٹیویٹ کرنی شاہی ہے جیہاں تو ڈاکٹر فوز یہ بات ہو رہی خالی شیخ صاحب آپ کی طرف پھیر آ رہے بڑی خوبصور گفتگو ہو رہی تھی وہ بریک کرنا ملی بڑا مشکل ہو رہا تھا آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے اب ڈائریکٹر بھی ہیں اور اداکاری بھی کر رہے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ بھی ڈائریکٹر اور آپ بھی اداکار ہیں کبھی ایسا ہوا بہت خوبصورت بات کہی آپ نے اس طرح سے کئی بار مجھے موقع ملا کہ میں اپنی ڈائریکشن میں سوری کام کروں تو اتفاق ہے کہ میں نے ایک پلے کیا تھا تم کہاں اچھا میں رائٹر بھی ہوں اچھا تین دو چیزیں ہو گئی اور میں ایڈیٹر بھی ہوں تو اس میں کیونکہ میں وہ پرائیوٹ پروڈکشن تھی شبیر جان ادنان جلانی اور ہمامیر وہ کافی بڑی کاسٹ کے تھے تو ان کے پاس وہ پیسے شورٹ تھے کہ آپ ایسے کریں خالی صاحب ایک کریکٹر آپ بھی کر لیں صحیح میں نے کہا بھائی میں ہولی وڈ اسٹار ہوں شبیر جان سے زیادہ پیمنٹ لوں گا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا بہرحال وہ میں نے کریکٹر کیا تھا لیکن میں تھوڑا سا انکومفرڈیبل فیل کرتا ہوں جب بھی اپنی ڈائریشن میں کام کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میرا مونیٹر کون دیکھ رہا ہے صحیح میری لائٹ کو اسی کچھ ہوگی فریم کیسے چل رہا ہوگا اس کے اندر کیا کچھ ہوگا تو وہ میرا اسسسٹنٹ یوں میرے ماتحد ہے وہ باس کی حیثیت سے جو ہے وہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں بولے گا چاہے میں کچھ بھی ہوں جیسے میری ڈائی ٹیڑی ہو گئی ہے یا میرے کالر اٹھ گئے ہیں یا بال میرے بکھر گئے ہیں تو وہ ڈر کے مارے نہیں بولے گا یہ باس ہے اس کو میں کچھ کہوں اس لئے میں کانشیس رہتا تھا کہ شاید میری پرفارمس میں جو ہے فرق آ سکتا ہے اور لوگ کہیں گے یار ڈریکٹر نام ٹائٹل آ رہا ہے اور خود کو دیکھو صحیح تو یہاں میں تھوڑا سا میں آوائٹ کرتا تھا اپنے انٹرشن میں ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فوزیز صاحبہ سے کہ جو انہوں نے باتیں کی بہت ساری بہت میں بڑا محسوس ہو رہا تھا آپ سے بات ماشاء میں ہمیشہ ہر چیز کے پیچھے ایک پوائنٹ بڑا نوٹ کرتا ہوں کہہ دینا کہ حالات کیسے ہیں اختلاف کیوں ہوگا یہ کیوں روٹ کاؤس کیا تھی صحیح روٹ کاؤس کو آپ نے کہیں ٹچ نہیں کیا صحیح آپ کی جو ہے جو معاشرے کا جو اس وقت بگاڑ ہے اس کی روٹ کاؤس کیا ہے آپ کی تعلیم میں آتا آپ کا معاشری معاشرتی میں جو ہے جو معاملے ہیں آپ کی جو سسٹم ہیں آپ کے محلے ہیں آپ یہ ساری چیزوں میں جتنی جو ہے وہ روٹ کاؤس پہ کام نہیں ہوا سڑک بنا دینا جو ہے کسی کے لئے کوئی کمحال نہیں ہے اس کے پیروں میں جوتیں ہو اور وہ سڑک پہ چل سکے سردی اور گرمی میں وہ کمحال ہیں صحیح وہ جوتیں نہیں ملے اس کو صحیح وہ کیا کرے گا چل کے صحیح تو روٹ کاؤس کے اوپر جو ہے میں اپنے تمام سیاستدان اور جو بھی ہمارے حکمران ہیں صحیح اس کے اوپر خور کیا رہے ہیں میں ایک استعدہ کر سکتا ہوں ایک چیز نہیں کر سکتا میں تو اپنے ڈرامے کے حوالے سے کوئی بھی اچھی ہے وہ آپ ذکر کر رہے تھے اپنی ڈائریکشنل اور خود ہی اداکاری بھی ہے اب بڑا مشکل ہے بہت مشکل اور ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ نے رول بھی جو کرنا ہے آپ نے اب مشکل ہے اب بتائیے کیسے گزری آپ پہ ہاں مجھ پہ ایسی گزری کہ ہوا یہ کہ میں جب پرفارم کر رہا ہوں تو ڈائلوگ کی طرف ذہن جا رہا ہے صحیح اب جب ڈائلوگ بول رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ فریم کیا ہوگا اچھا پھر گاڑی بھی ڈرائف کر رہا ہوں اس سین میں تو گاڑی بھی شلانی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح سے جو ہیں ہمارے ہاں جو محل بنا ہوا ہے ہم بہت ساری چیزوں سے آپس میں انجانے میں ٹکرا جاتے ہیں اور اس ٹکراؤں کے اندر ہم نہیں پہنچ پاتے کہ ہمارا اصل ایم اور مقصد اور ہماری منزل کیا ہے تو وہ ہم اس سے بھٹک جاتے ہیں میرا حشارہ آپ سمجھ گئے ہوگی کہ ہم رو بہت ساری منزلوں سے اس وقت جو عوام پریشان ہیں حالات کی وئے سے جو بھی کچھ معاملات بنے میں بہت دکھ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ عوام کو اس وقت ڈینٹس سے زیادہ سیکریٹس کی ضرورت نفسیاتی کر دیا ہے لوگوں سیاستدانوں نے اپنی دنگا مشتی کے اندر جو ہے جو حالات پیدا کر دی ہیں وہ مریض بنا دیا ہے لوگوں کو اب عوام جو ہے نا برسوں تک جو ہے نا یہ چیزیں جو اس ایج کے اندر لوگ ہیں اب ستر اسی سال تک یہ اس تکلیف سے باہر نہیں آ پائیں گے اس کو کیسے آپ فیسلیٹیٹ کریں گے کس طرح سہولتیں دیں گے کیا اس پارٹیاں بدل کے یا آپ یہ معاملات اس سے کوئی صحیح ہو جاتے ہیں اختلاف تھا تو بیٹھ کے بھی بات کی جا سکتے ہیں نہیں یہ آپ ساری گفتو کریں گے ہمارے مقتلی پرگرام سے ہیں ہمارے چینل کے ہم اس پہ سیاسی طور پہ بھی اور جو اور دو مسائل ہیں معاشی ان کو بھی کریں گے آپ سے میں یہ آج کر رہا تھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ اداکاری کتنا مشکل پاتے ہیں اداکاری کو آپ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ میں ہر سوال پہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں کمال آپ نے یہ سوال لیے تو میرے میرا من پسند سوال ہے ماشاء اللہ کہ جا ہے اداکاری کو لوگ کیا سمجھتے ہیں صحیح جس شخص کو اداکاری آتی ہے نا جو اس کے اسرار اور رموز کو سمجھتا ہے صحیح اس کے لیے پر فارم کرنا سکرین پہ بہت مشکل ہے صحیح اس کے لیے بہت آسان ہے جس کو پتہ ہی نہیں اداکاری کس کو کہتے ہیں ایکسپریشن فیشل ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں اور آپ کی جو ہے آنکھ کیسے بولتی ہے آپ کا چہرہ کیا ہونا چاہیے پروفائل کیا ہونا چاہیے آپ کا لک کیا ہونا چاہیے آپ کا فوٹور کیا ہونا چاہیے باڈی لینگویش کیا ہونا چاہیے جس کو اتنی معلومات ہو صحیح اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا ایک زمانے میں ایک جو تھے بہت ہی دھیاد میں کوئی گاؤں میں وہ آنکھوں کا جائے کو وہ نکالتے تھے کٹرک کا علاج کرتے تھے تو بڑے مزے سے وہ علاج کرتے رہ کرتے تو وہ زمانہ پھر گوروں کا آ گیا تو کسی گورے نے سوال کیا کہ تم کچھ پڑے لے کے اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں گوٹا چھاپ ہوں تو انہوں نے کہا چلو آپ ایسا کرو تو ہمارے ساتھ چلو انگلینڈ اور ہم تمہیں پڑھائیں گے جب تم اتنا کامیابی سے علاج کر رہے ہو تو ہم تمہیں پڑھائیں گے جب وہ پڑھ کے آیا تو پہلے آپریشن میں اس کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے کہ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ جی کورنیا کیا ہے اور آئے کے اندر آئے لیٹ کیا ہے اور اس کے اندر کتنے وینز جا رہی ہیں اور وہ کہاں سے کنیکٹ ہو رہی ہیں اب وہ ہاتھ اس کا ہاتھ کہاں پر رہا ہے تو یہی حال جو ہے آپ کے یہاں آپ کے لوگوں کا ہر کام کی میں مثال دوں گا چھوڑیں ادھاکاری کو بھی کہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جن کو آتا نہیں جو اہل ہیں وہ باہر بیٹھے میں یہ اس ملک علمیہ ہے کہ جو اچھے ادھاکار ہیں وہ باہر بیٹھے میں اور ایک اور طریقہ ہے کام کا آپ کو سکرین پر آنا جو ہے کوئی کمال نہیں ہے اس سکرین کے اوپر آنے کے بعد آپ اپنی صلائیتوں کو منوائیں وہ کمال ہے وہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے کام کیسے لیا آپ کو لوگ پہچاننا تو شروع کر دیں گے کہ جی ہاں یہ فلان صاحب جا رہے ہیں لیکن آپ کی تعریف نہیں کریں گے جب تک آپ کا کام اچھا نہ ہو یہ ایک علمیہ ہے اور اس کی لیکنگ ہے ہمارے ہر چیز میں میں دیکھتا ہوں بحیثیت ایک پاکستان کے اور ایک انسان کے دل تو میرا بھی دھڑکتا ہے نا پاکستان کے ادھاکاری کے حساب سے ہمارے پاس دو نام آتے ہیں ایک ادھاکار محمد علی ہوا کرتے تھے اور ایک تلہ دوسین صاحب ہے آپ دیکھئے کہ یہ بڑے ٹرین اپنے اپنے پروفیشنل میں لوگ تھے تو آپ کی بات کے حساب سے آپ ان کو کس میعار پہ پاتے ہیں بھئے ایک جد کمیٹ کمیٹس کر رہا چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں محمد علی صاحب تو بہت بڑا نام ہمارے ملک کا احساسہ اور بہت اچھے آدمی شخصیت ان کی بہت پیاری تھی میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں تو بچپن سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں میرے اصل میں ایک چچا فلم ڈسٹریبیٹر تھے کچھ فلم ہی میرے کچھ پیکگرانڈ ہے تو اس حوالے سے ہے وہ فلم ریلیس کرتے تھے تو محمد علی صاحب اکثر کرانچی آتے تھے تو میں ان سے ملتا تھا جلتا تھا عدیب صاحب ہو گیا یہ سب ہو گیا تو ہمارے گھر میں میری چھوٹی چائر ڈی سٹیج ہے وہ میں ادھکاروں میں بڑا کھیلا تو محمد علی صاحب بحثی دیکھ انسان کے بہت عشی انسان دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ پیرلل ندیم صاحب تھے وحید مراز صاحب تھے یہ تین ہی سٹار تھے ہمارے پاس اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے ہیں انٹرٹینمنٹ بھی جائے سوائے ایک فلم کے اس سب فلمیں ڈرامے یا ٹی وی نہیں آئے تو میں اس وقت ہی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو چراخ جلتا رہا سے محمد علی صاحب آئے تھے داخل ہوئے وہ ایک ڈاکو کریکٹر اور یہ سب کر کے وہ ہٹ ہو گئے تو عدہ کاری کی کس میار پہ تھے وہ ایسے یہ کبھی اپنے اپنے نئی جنریشن کو ایک بات مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا کہ دیکھو گھر سے نکلو تو کچھ تھوڑا بہت ہومور کر لو چاہے وہ باہر کی فلم سے کرو یا محمد علی صاحب وحید مراز صاحب کی فلموں کو دیکھ کے کرو کچھ سیکھ کر کچھ سمجھ کر آؤ یہ ہمارے لئے ایک سکول ہیں ہمارے لئے ایک جو ہے مدرسہ ہیں جو ہمیں ہمیں ان کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا ہے محمد علی صاحب کا میار واقعے میں نو ڈاؤٹ میچلس اب آجیں تلہ دوسین صاحب پہ تلہ دوسین صاحب بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں ڈیریکٹر بھی رہے چکے ہیں انہوں نے ڈیریکشن بھی کی ان کی سابزادی بھی ایک آرٹس رہی ہیں تو ہمارے لئے تو یہی سب اساسیں ہیں اور ہم ان کا کیا میار تولے ہیں چاہیی میار تو وہ تولے جس کا خود اپنا کوئی میار اس سے بلند ہو چاہیی ٹھیک ہے نا تو میں ان کے آگے میں ان کا میں جونئر ہوں اور میں سینئر رہے میں ان کی شان میں کیا میں تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں محمد علی صاحب جو تھے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس سے پھنے نے ساؤنڈ کے حوالے سے ریڈیو سے تو وابست ادھاکاری کا کوئی ڈپلومان نہیں تھا اور اتنے بڑی ادھاکاری پہ پہنچے جبکہ تلہ دوسرین صاحب جو تھے انگلینڈ سے وہ ڈپلومان کر گیا اور آپ دیکھیں کہ دونوں کے ادھاکاری میں لفظ ان کے بھی ہلتے تھے چہرہ ان کا بھی ہلتا تھا مگر دونوں کی مومنٹ میں فرق تھا ہم یہ ہمارے یہ میار ہیں ادھاکاری کے اور ماشاءاللہ بڑا نام تھا پرائیڈا پرنفرمس بھی ملی دونوں کو ملیے محمد علی صاحب ناظرین پھر ایک وقفے کا ہمارا ٹائم ہو چکا ہے ہم وقفے کے واپس آکے اپنے سلچائے گفتوں کو وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں ناظرین ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور سلچائے گفتوں کو وہیں سے شروع کریں گے ہم خالی شیخ صاحب سے کچھ باتیں کر رہے تھے کچھ پرفیشن سے مطالعے جو ایچے لوگ جو باقیدہ کو ڈپلومہ لے کے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ قدرتی ان میں سلائیتیں پائے جاتے ہیں اور آج وہ بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور آج وہ خود ایک سکول اور تھوٹس کے ممبر بن چکے ہیں خالی شیخ صاحب آپ مجھے بتائیے گا میں بڑا مختصر سا جواب دوں گا دیکھیں میرے عزیز ہیں اپنا سلیم خان حیدرباد ریڈیو پہ ہوتے تھے محمد علی صاحب کے استاد بھی تھے استادوں میں سے تھے زیڈر وہ جو ریڈیو کے ہمارے وہ بھی کہنا میں استادوں میں سے تھے محمد علی صاحب جو ہے بڑے سکرین کے آرٹسٹ ہیں صحیح اور میں آپ کو بتاؤں بڑا واضح ڈیفرنس ہے سٹیج میڈیا ٹی وی فلم یہ تینوں میڈیم جو ہے نا اس میں ایک بڑا فرق ہے سٹیج لاوڈ ہے صحیح ٹی وی سوفٹ ہے فلم کی پچھی ہے صحیح تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹی وی آرٹسٹ جو ہیں وہ فلم میں کیوں فلاپ ہو جاتے ہیں وہ پچھ کو میچ نہیں کر پاتے ایکسپریشن ان کے لاؤڈ ٹی وی کے سوفٹ ہیں فلم کے لاؤڈ ہیں وہ وہاں پر میچ نہیں کر پاتے تو یہ ایک فیلیر ہوتا ہے طلیل صاحب نے بھی کئی فلموں میں کام کیا ہے لیکن فلم آرٹسٹ وہ ریکنائز نہیں ہوئے ہیں نہیں ہوئے صحیح یہ ایک بات زفر صحیح ہے چاہے آپ انگلینڈ سے سیکھیں دیکھیں انگلینڈ سے آپ سیکھ کر آئیں گے تو ان کا طریقہ کار اور ان کا جو انداز ہے انداز گفتو ہے وہ سارا ڈیفرنٹ ہے صحیح آپ انگلیس چیزوں کو اپلائی پاکستان بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آپ کو اپنے محل میں رہ کے بات کرنی ہوگی صحیح انہوں نے ایک ڈرامے میں قسائی بنیتے ہو تو قسائی بننا پڑا نا اگریز تو نہیں بنیتے نا تو یہی فرق ہے کہ آپ کی وائس پچ ایکسپریشن یہ تین چار چیزیں جو ہیں جس میں اس میڈیم میں فرق ہے اس میرا یہی جواب ہے صحیح ہے خالی شیل صاحب ماشاءاللہ خوبصور گفتگو ہو رہی ہے اب ہم ڈاکٹر فوزی ہم اس حساب سے کچھ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ویجن آپ نے جو اپنے پارٹی کے حساب سے اڈرپ کیا ہے تو اس کو آپ کہاں تک لے کے جانا چاہتی ہیں آپ کوئی ایسا ہے کہ جو آپ جتنا عرصہ آپ نے اس پارٹی میں رہی ہیں تو کیا وہ اس کیونکہ تکمیل ہوئی ابھی تک دیکھیں تکمیل ہماری پارٹی جو ہے وہ بالکل ابھی نیو بارن بی بی ہے اور ہمارا مقابلہ 35 پینتیس سالہ پرانی پارٹیوں کے ساتھ ہے بلکہ اس سے بھی جو ہے بڑے مگرمچوں سے ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہے پارٹی میں ایسا ہے کہ ہم وہ پارٹی ہیں جس کے پاس ابھی کوئی ایم این اے ایم پی اے ایون کاؤنسلر تک نہیں ہے لیکن ہر دن پاکستان ہاؤس میں لوگ آتے ہیں شمولیت کے لیے مستوہ کمال کے ویژن سے امپریس ہو کے آ رہے ہیں یہ میرے یا کسی اور کے چہرے پہ تو نہیں آ رہے ہیں مستوہ کمال صاحب کے چہرے پہ آ رہے ہیں اور ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے آ رہے ہیں جب ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جس طرح کی سیاست ہو چکی ہے جس طرح کی سیلیکشن او ورڈ ہے اس میں باشور لوگوں کو آنا پڑے گیا سیاست میں نمبر ون کیریکٹر کے لوگوں کو آنا پڑے گا ویجنری لوگوں کو آنا پڑے گا جن کو پاکستان کے مسائل کا ادھراک ہو اور ان کو یہ پتہ ہو کہ مسائل کو حل کیسے کرنا ہے میں یہاں بیٹھ کے چار گھنٹہ آپ سے یہ بات کر سکتی ہوں کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے دیکھیں جب ہمیں اگر جب آپ کو ڈیزیز کا پتہ چل جاتا ہے ڈائیگنوزس کے بعد آپ پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ تر جو سیاست داریں وہ صرف ڈائیگنوزس تک رہتے ہیں وہ اب آپ کو خواب نہیں دکھاتے تعبیریں دکھاتے صحیح وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے جیسے کہ ابھی جو پارٹی گزری پی ٹی آئی کی انہوں نے تعبیریں دے دی کہ ہم سو دن میں پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیں گے ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے دیکھیں کام کیسے کریں گے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے جس طرح سے ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب ٹرین کر رہے ہیں اس میں یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحثیت مسلمان آپ کو کام کرنا ہے چاہے آپ کوئی بھی آپ کوئی اور اگر آپ ہندو بھی ہیں تو آپ اپنے پہلے تو مذہب کو پہلے آپ دیکھئے اور اس کے بعد ایک انسان بنے ایک کمپلیٹ انسان بنے اور اس کے بعد آپ جب بن جائیں گے پھر آگے کام کریں گے پاکستان کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں آپ کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں ایک امامکس کو دیکھ لیں ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں ایک آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چونکہ وقت ہمارا ختم ہونے کو ہے آپ مجھے سب بھی بتائیے کہ دیکھیں مہنگائی سے ہر کوئی دو شہر ہے آپ کا پارٹی کا کیا منشور ہے اس مہنگائی کے متعلق آپ کیا سیزن دیں گی کہ ہمارا ملک میں مہنگائی کو کنٹرل کیا جا سکتا ہے دو تین چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو ہمارا جو ویجن ہے ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جب آپ کا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا تو یہ ساری چیزیں کچرا اور یہ مہنگائی ہے بہت ساری چیزیں کنٹرل ہو جائیں گی دوسری چیز آپ کو نئے شہر بنانے پڑیں گے ہر شخص کراچی میں نہ آکے پارک ہو جائے میں یہ سمجھتی ہوں ہیدر آباد کو بڑا ہونا چاہیے سکھر کو بھی بڑا کریں آپ وہاں سے گجرات گجرہ والا چھوٹے شہروں کو بڑا کریں جب آپ چھوٹے شہروں کو بڑا کریں گے تو آپ کے پاس جوب اپرچونٹیز آئیں گی جب جوب اپرچونٹیز آئیں گی لوگ نوکریوں پہ جائیں گے پیسہ آئے گا اور کام ہونا شروع ہوگا دوسرا آپ نئی انڈسٹریز اپنے ملک میں لگائیں جب تک انڈسٹریز نہیں لگائیں گے کام نہیں چھوگا اور سب سے امپورٹن چیز شہروں کو آپ جو ہیں وہ ورٹیکلی بڑا نہ کریں ہوریزونٹی گروہ کریں تو تب ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے اور لانگ ٹرم سٹرٹیجی اور لانگ ٹرم سٹرٹیجی دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ملک کے مسائل حل ہونے شروع ہوں گے اور انٹیویل ٹیک ٹائم اس میں ٹائم چاہیے سٹرانگ لوگ چاہیے ویجنری لوگ چاہیے آپ کے خیال میں یہ ڈالر کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے مختصر مجھے بتائیے یہ تو ابھی آ رہے ہیں نا یہ جو ابھی نئے مزیر خزانہ ہیں آپ کی کیا اپنی نیا دادر آپ کو کیسے قابو پڑ سکتا ہے دیکھیں یہ میں آپ کو جو بتایا یہ تو لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم پولیسیز کی بات ہے اور ان لوگوں کو کام دیا جائے جیسے میرے بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جس کا جو کام ہے اگر کسی کو آپ اگر ایڈوکیشن کا منسٹرہ بناتے تو خدارہ اس کو ایک ایڈوکیشنسٹ کو لگائیے کسی وہ ڈاکٹر کو نہ وہاں لگا دے اور اگر پی ایم ڈی سی کو کسی ہیڈ بناتے تو وہ کوئی ڈاکٹر ہی ہو کوئی اور نہ بن جائے تو جب آپ پروفیشنلز کو وہاں لگائیں گے تو وہ کام بھی آپ کو کر کے دیں گے اور آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا ہمارے ہاں انفورچنٹلی ہم فیورٹیزم کی طرف جاتے ہیں اگر مجھے کوئی منسٹر پسند ہے تو میں اس کو اس کی پسند کی منسٹری دے دوں گی تو جس کی وجہ سے مسائل خراب ہو رہے ہیں اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آپ اپنے ملک کی مسنوعات پہ پراؤڈ فیل کریں آپ یہاں چیزیں بنانا شروع کریں آپ دیکھیں کہ بینگلہ دیش اور پاکستان آج بینگلہ دیش کہاں ہے اور آج ہم پاکستانی کہاں بیٹھے ہیں صرف ایک چیز کہ ہم قوم ابھی تک نہیں بنیں سب سے پہلی بیسک یونٹ پہلے آپ قوم بنیں اور پھر مسائل آپ کے حل ڈاکٹر فوزی عمید آپ سے بہت اچھی گفتو کا مہاری ہو رہی ہے خالی شیخ صاحب آپ سے جاتے جاتے ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے جیسے جو پنکار ہیں آپ لوگ کے جوے سے اور ڈاکٹر لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسی دینا چاہتے ہیں موجودہ دور کے دیکھتے ہوئے جو بھی پروڈیمز ہمارے ہیں فیس ہو رہے ہیں اور کس طرح سے میڈیا ہمارے ہیں جو آج کے سوچل میڈیا ہے اس میں جو نئی قوم آنے والے ہیں جو نیو کمر سے اداکار ہیں اور جو ڈاکٹر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہے آپ کے لیے ہو دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز ہمارے جو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہے عدب اور عداب جو کہ گھر سے بگاڑ ہے معاشرے میں پہلے تو اپنے سینئرز کے اعترام سکھیں ان میں بیٹھیں ان کو سمجھیں دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے جو نئی نسل ہے ان کے سامنے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یوٹیوب پہ پڑھا ہے کھولو ڈائریکٹر بن جاؤ کھولو ایکٹر بن جاؤ ٹک ٹاکر بن جاؤ یہ بن جاؤ تو یہ ساری چیزیں جو اب شروع ہوئی ہیں اس نے لوگوں کو محنت سے دور کر دیا صحیح ہم جو آج ایک سب میرے دوست بیٹھے بات کر رہے تھے کہ لیں جی آج کل جو سپیلنگ چل رہی ہے جس طرح کی آپ کی سمجھ میں آگئی بات ختم ہو گئی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ہم وہ زمانے میں سپیلنگ یاد کر رہتے تھے بیٹھے ہوئے کہ جی کہیں غلط نہ لکھ دی جائے آج تو اور پھر دوسری باتی جو کرائیٹری ایسا شہرت کا بڑا عجیب چل پڑا ہے کہ آپ جتنے بڑے بھنڈ قسم کے آرٹسٹ ہیں یا بھنڈ کر سکتے ہیں چچوراپن کر سکتے ہیں لڑپن دکھا سکتے ہیں اس کو لوگ مار کرتے ہیں یہ کا کیا کر رہا ہے ایک میں آپ کو سے ایک بات شیئر کروں گا ایک ایگزیبیشن تھی پینٹنگ کی اس میں کرائیٹریہ جو ونر کا تھا وہ یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ جو ہے تصویر کے آگے کھڑا ہوگا جو جتنا حجوم ہوگا ہم اس کو پرائز دیں گے صحیح تو ایک تصویر کے آگے پورا ہال کا حجوم وہیں پر تھا اور لوگوں نے جو ججز بیٹھے تھے وہ کیمرے پر مونیٹر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تصویر جیت گئی لیکن تصویر میں کوئی کمال نہیں تھا لگانے مالے کا کمال یہ تھا اس نے پکچر الٹی لٹکائی بھی تھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ الٹی ہے سب دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے الٹی ہے تو اگر آپ الٹی تصویر کے ساتھ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑی معذرہ چاہتا ہوں کہ لوگ ملک کے عزت کا بھی خیال کریں اپنے کام سے بھی محنت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہیں تو بہت ساری سب ہی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ شورٹ کٹ اڈپ نہیں کریں جو ایکسٹر روٹ ہے اسی پہ جائیں یہ یہ نہ ہو کہ ایک رات میں شہرت لینی ایک رات میں آپ نے اداکار بن جانا ہے ایک رات میں جو آپ نے ریکٹر بن جانا ہے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور سنسیر اسٹیگل ایک سنسیر اسٹیگل کی ضرورت ہے راتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور آپ کو جب آگے پھر میں ایک بات کہوں گا دیکھیں میں نے کبھی بھی ڈراما بنایا ہے تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خالے شک کر رہا ہے میں نے سب سے پہلے یہ سوچا ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے گا تو سب سے پہلے کہا یہ پاکستانی ڈراما دیکھ رہا ہوں میں بات نے وہ ٹائٹل پڑے گا خالے شک یہ میں نے چینج کیا تھا کہ سب سے پہلے ڈیریکٹر کا نام آنا چاہی میں نے چینج کیا تھا جب میں نے یہ رکھا تو پھر اس پر اوبجیکشن آ گیا خالے صاحب آپ کو اپنے آپ کو ہائلائٹ کرنے کا بڑا شوق ہے آپ تو چینج بھی نہیں چاہتے آپ کے ملک میں تبدیلیاں نہیں چاہتے صحیح بات ٹھیک ہے ون مین شو چل رہا ہے ہر جگہ دیکھیں ون مین شو چل رہا ہے باقی لوگ تو ہاری ہیں ان کے سنے جائیں اور ہاں کرے جائیں یہ کیا ہے کونسی دنیا کے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو آپ تو کسی کی بڑھائی بھی نہیں مانتے صحیح آپ ایک خاتون ہیں دیکھیں آپ نے الیکشن بھی بھی عصہ لیا ہو جیتی آپ خواتین کو کیا محصی دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے خواتین کے کیسی زندگی گزارے کیا وہ سیاست میں آئیں یا سیاست میں نہیں ہے خالی اپنے پروفیشن ایڈ اپ کریں اور ڈاکٹر اور انجیرے بنیں کیا چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں سیاست میں خواتین کو آنا چاہیے دیکھیں بالکل سیاست میں خواتین کو آنا چاہیے میں تو بلکہ ویلکم کرتی ہوں میرے پاس کوئی بھی خاتون آتی ہے تو میں اس کو ویلکم کرتی ہوں کہ آئیں اور آپ کام کیجئے کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا پاکستانی آپ کسی بھی پروفیشن میں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے اور فیملیز کو میں یہ کہوں گی کہ کائنڈلی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں تو بچیوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ لے کے آئیے بیٹا اور بیٹی سیم ہیں اور دونوں کو چوئیس دیجئے وہ کیا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں اور جب وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں تو کائنڈلی میں سسرال والوں کو بھی کہوں گی کہ بچی اگر پڑی لکھی آئی ہے تو اس کو اگر جواب کرنی ہے تو اس کو کرنے دیجئے آپ ڈاکٹر فوزیہ آپ نے بلکہ بجا خمنایا ہمارے ملک میں وہ خواتین ہوں یا وہ مرد حضرات ہوں اگر ان میں کوئی صلاحیت موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے جو ان کے پتنیدہ فیلڈ ہیں جس میں وہ آر لوگ آنا چاہتے ہیں ان میں آنا چاہیے ان کی جو بیک پہ ان کے جو والدین ہیں یا شوہر ہیں یا ان کی جو ہے کوئی بہنیں ہیں یا کوئی دوشت حباب ہیں ان کو ان کی سپورٹ کرنا چاہیے لیکن یہ سب چیزیں ناظرین ایک دائرے میں ہونا چاہیے کوئی بھی جو لیمٹس جو ہمارے اسلام نے بنائی ہے ان کی لیمٹس کو کروس نہیں کرنا ہے ہم اپنے پرگرام کے اختیام کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پرگرام میں آتا خالی شیخ صاحب اور ڈاکٹر خضی حمیر موجود تھی ہم ان کے بہت مشکول ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں آئیں خالی شیخ صاحب بہت خوبصور گفت ہو گرہی ہماری انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح آپ کو پھر مدود کریں گے ناظرین ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ